اے رو دوستو آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ آخر امیر لوگ ایسے کون سے راستے پر چلتے ہیں جس وجہ سے وہ امیر اور سکسسفل بن پاتے ہیں دوستو آج کے زمانے میں ہر ایک انسان امیر بننا چاہتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ آرام سے اپنے پریوار کے ساتھ ایک لکشری لائف چیئے اور وہ بھی بڑھاپے میں نہیں بلکہ ابھی جوانی میں ہی اور ساتھ ہی اسے کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہ ہو دوستو سپنا تو ہم سبھی دیکھتے ہیں لیکن اس سپنے کو پورا کرنا اتنا آسان نہیں ہے اس کے لئے آپ کو کڑی محنت کرنی ہوتی ہے اور ساتھ ہی اپنی زندگی میں ایک صحیح راہ اپنانی ہوتی ہے تاکہ آپ آگے جا کے ایک امیر اور سکسسفل انسان بن پائیں اور ایک اچھی لائف سٹیل جی پائیں جہاں آپ کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو تو دوستو اگر آپ ایک سکسسفل انسان بننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ جان سکیں کہ امیر انسان کس راہ پر چلتے ہیں اور امیر کیسے بنتے ہیں بتاتے ہیں دوستو کہ زیادہ تر لوگ تین ترہ کی راہ پر چل کر امیر بنتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ راہ کون سی ہے نمبر وان سائیڈ ووک بتاتے ہیں دوستو کہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو کہ زیادہ تر فلم ایکٹرز یا پھر اسپورٹ سے جڑے ہوئے پلیئرز چھنتے ہیں اس راہ کو چننے والے لوگوں کو اکثر اپنے پیسوں کو مینج کرنا نہیں آتا ہے اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ پیسے کمارے ہوں لیکن پھر بھی یہ لوگ اپنے پیسے کو بچا نہیں پاتے ان کے پاس جیسے ہی پیسہ آتا ہے یہ لوگ زیادہ تر ان کو ادھر ادھر اپنے شوق پورا کرنے میں لگا دیتے ہیں اور کہیں پر بھی انویس نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں اس لیے زیادہ تر ایسے لوگ امیت تو بن جاتے ہیں لیکن ان کو اس سمیں پریشانی چھیلیم پڑتی ہے جب ان کا کام ایک دم سے بند ہو جاتا ہے یا پھر ان کو انکم ملنا بند ہو جاتی ہے آپ نے اکثر نیوز میں ایسے لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ پہلے تو کافی مشہور ایکٹر یا پلیئر تھے لیکن ان کی کافی گریوی سے موت ہو گئی یا بڑھاپے میں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں یہ اکثر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ٹھیک سے اپنا فینینشل مینجمنٹ نہیں کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے تب تک ہی سب کچھ ٹھیک رہتا ہے جب تک ان کو کام اور پیسے ملتے رہتے ہیں اور انہیں ہی کہا جاتا ہے سائیڈ واکرز دوستو دوسرے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دھیرے دھیرے چلتے ہوئے امیر بنتے ہیں اس میں وہ لوگ آتے ہیں جو کی پوری زندگی نوکری کرتے کرتے نکال دیتے ہیں اور صرف سنڈے یا چھٹی والے دن اپنے پریوار کے ساتھ سمائے بتاتے ہیں اور باقی ان کا سمائے کام کرنے میں جاتا ہے اور تب بھی ان کو انکم کم ہی ملتی ہے اور وہ لوگ میڈل کلاس زندگی جیتے ہیں لیکن ان کو آگے جا کے بڑھاپے میں فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اس سمائے ان کو ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد یا آفیس سے کافی سارا پیسہ ایک ساتھ ملتا ہے جس سے وہ اچھا گھر لے لیتے ہیں یا گاڑی لے لیتے ہیں یا اپنے سبی شوق جو انہوں نے سوچا ہوتا ہے اس کو پورا کر لیتے ہیں لیکن ان سب کے لیے وہ اپنی پوری زندگی ایسے ہی نکال دیتے ہیں اور بڑھاپے میں اگر وہ اس قابل رہے تب وہ ان سب چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں اس لیے ایسے لوگ سلو لین والے لوگوں کی کٹیگری میں آتے ہیں یہ لوگ پہلے اچھی پڑھائی کرتے ہیں پھر محنت سے اچھی نوکری بھی ڈھونتے ہیں اور پوری زندگی اس میں نکال دیتے ہیں اور آخر میں جو ایک ساتھ پیسہ ملتا ہے اسے کہیں انویس کر کے امیر بن جاتے ہیں لیکن یہ لوگ سائیڈ ووک والے لوگوں سے زیادہ سیکیور ہوتے ہیں اور اس میں رسک بھی کم ہوتا ہے نمبر تھری فاسٹ لین دوستو اگر آپ اپنی پوری زندگی ایسے ہی نہیں نکالنا چاہتے ہیں اور جلدی امیر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو فاسٹ لین والے راستے کو اپنانا چاہیے اس راستے پر جو لوگ چلتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ آپ دنیا کے لوگوں کو جتنی ویلیو دیں گے اتنا ہی زیادہ آپ پیسہ کما سکتے ہیں جیسے کہ مالی جی آپ نے کوئی ایسی چیز بنائی جس سے کہ دنیا کے لوگوں کو فائدہ ہو اور بعد میں آپ نے اس چیز کو پیٹنٹ بھی کروا لیا تو آپ کافی جلدی کروڑ پتی بن سکتے ہیں کیونکہ آپ نے دنیا کے لیے ایسا نیا عوشکار کیا ہوتا ہے جو کہ کوئی اور نہیں کر سکتا اس لیے ایسے لوگ اکثر اس بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ کیسے امیر بن سکتے ہیں اور دنیا کو ایسا کیا نیا دے سکتے ہیں جس سے کہ وہ امیر بن پائیں اور ایسا وہ ایک دم سے نہیں کر لیتے ایسا کرنے میں کافی محنت بھی لگتی ہے اس لیے وہ اپنا زیادہ تر سمائے کچھ نیا سیکھنے میں لگاتے ہیں جیسے کہ بکس پڑھتے ہیں یا سیمینار اٹین کرتے ہیں یا پھر بڑے بڑے بزنسمن کی سپیچ پڑھتے ہیں اور ان سے سیکھ بھی لیتے ہیں تاکہ آگے جا کے وہ بھی امیر اور سکسسفل انسان بن پائیں تب ہی جا کے وہ اتنے امیر اور سکسسفل انسان بن پاتے ہیں اب دوستو ہم جانتے ہیں کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ اسی تیسرے راستے پر چلنا چاہیں گے لیکن بتا دیں دوستو کہ یہ وہ راستہ ہے جو باقی سب سے کافی مشکل ہے اور اس راہ پر چلنے کے لیے کڑی محنت اور لگن کی ضرورت ہے ساتھ ہی آپ کو اس راستے پر چلنے کے لیے کچھ اور بھی باتیں دھیان میں رکھنی ضروری ہے جیسے کی اپنا سمائے فالدو کاموں میں برباد نہ کریں جیہاں دوستو آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو اپنا سمائے فون یا سوشل میڈیا پر برباد نہیں کرنا چاہیے اس کے بجائے آپ کو اپنا سمائے کچھ نیا اور الگ سیکھنے کے لیے لگانا چاہیے تاکہ آپ امیر بن سکیں کرنی ہے صرف دوسروں کی دیکھا دیکھی میں یا کسی کو دکھانے کے لیے کبھی بھی کوئی بھی سامان نہ خریدیں جب تک آپ کو اس کی اصل میں ضرورت نہ ہو اور ساتھ ہی آپ اپنا ایک بجٹ بھی بنا سکتے ہیں اور ہر مہینے اسی حساب سے پیسے خرچ کر سکتے ہیں دھیان رہے کہ آپ کا بجٹ آپ کی انکم سے کم ہی ہونا چاہیے نمبر تری پیسے بچائے جیہاں دوستو کوشش کریں کہ آپ ہر مہینے زیادہ سے زیادہ پیسے بچا سکیں اس کے لیے آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو ہر مہینے کم سے کم کتنے پیسے بچا رہے ہیں چاہے آپ کم ہی پیسے بچائیں لیکن کافی مہینوں تک ایسا کرنے سے آپ دھیر سارے پیسے جوڑ پائیں گے اور ان کو کسی اچھی جگہ انویس کروائیں گے جہاں سے آپ کو اس پیسے سے زیادہ کمائی ہو سکتی ہے یا پھر آپ اس سے دھیرے دھیرے کر کے اچھے سے پتا کر کے ایسی جگہ انویس کرنا چاہیے جہاں سے آپ کو اچھی انکم ہو پائے اور جہاں لاؤس ہونے کے چانسز کافی کم ہوں اس لیے جلدبازی میں کبھی بھی اور کہیں پر بھی انویس نہ کریں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو رسک لینا پڑے اور آپ کا تھوڑا بہت لاؤس ہو جائے تو اس چیز کے لیے بھی پہلے سے ہی تیار رہے اور شروع میں اتنا ہی انویس کریں جتنا کہ اگر لاؤس ہو بھی جائے تو آپ کو زیادہ فرق نہ پڑے تو دوستو یہ تھیں کچھ ایسی چیزیں جن کو امیر لوگ اپنی زندگی میں لاغو کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ سکسیسفل بن پاتے ہیں تو اگر آپ بھی ان سبھی چیزوں کو اپنی زندگی میں لاغو کریں گے تو آپ بھی آگے جا کے امیر بن سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں امید ہے کہ آپ ان سبھی باتوں کو اپنی زندگی میں ضرور لاغو کریں گے اور ساتھ ہی اس بارے میں ہمیں اپنی رواہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا اور آپ ایسی ہی انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل اے پی دوبے کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لگتار ہماری چینل سے جڑے سب ہی اپڈیٹس ملتے رہے تب تک کے لیے دھنیواد